1961 میں اچانک بھارت اور پرتگال کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے اور ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی مرکزی جگہ تھی بھارت کے اندر موجود گوہ جو آج ٹورسٹ پلیس کے طور پر جانی جاتی ہے وہ جگہ جہاں آج دنیا بھر کے ٹورسٹ گھومنے آتے ہیں یہاں ایک وقت میں جنگ کا ماحول تھا اور یہ جگہ گولہ بارود سے کھنرات بن چکی تھی برطانیہ کی طرح پرتگال بھی سن 1605 سے لے کر سن 1961 تک ہندوستان کی ساحلی پٹی پر قابض رہا جسے ریاست پرتگیز ہند یا پرتگیز انڈیا کے نام سے پکارا جاتا تھا جس کا ٹوٹل ایریا لگ بگ 4300 کلومیٹر تھا اور اس کا دارالحکومت تھا گوہ انیس سو سار تک پرتگال بھارت میں اپنی اکثریت کولونی سے ہاتھ دھوتا جا رہا تھا لیکن اب بھی بھارت کے تین علاقے پرتگال کے زیرے انتظام تھے جن میں گوہ، دامان اور دیو شامل تھے ان تینوں علاقوں کا مجموعی رقبہ تقریبا 3814 مربع کلومیٹر تھا 1947 میں بھارت نے برے صغیر سے آزادی کے بعد پرتگال سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان تینوں ساحلی علاقوں اور اپنے قبضے میں موجود چھوٹے جزائر کو ہندوستان کو واپس کر دے لیکن پرتگال سختی سے اس بات پر قائم رہا کہ وہ ہندوستان میں اپنی کولونیز پر اپنا ہی حق چاہتا ہے اور وہ کسی صورت بھی یہ علاقے بھارت کو واپس نہیں کرے گا اس کے بعد دسمبر 1961 میں بھارت نے گوہ اور دیگر علاقوں کو واپس لینے کے لیے فوجی کا روائی کا آغاز کر دیا اس جنگ میں بھارتی آرمی کے 45,000 اہلکار آٹھ فرائی گیٹس دو لائٹ کروزرز چار مائن سویپرز بحری جہاز اور ایک ڈسٹرائی شپ نے حصہ لیا جبکہ بھارتی ائر فورس کے 42 جنگی تیارے اس جنگ میں شامل ہوئے دوسری جانب پرتگال بھی انڈیا کو جواب دینے کے لیے بلکل تیار تھا پرتگال کے پاس آرمی چوکے کم تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے 3500 سولیرز نیوی کی ایک فرائی گیٹ اور تین پیٹرول بورس کو انگیج کیا سترہ دسمبر کی صبح ہندوستانی افواج نے گوہ دمان اور دیو کے گھراو کا آغاز کر دیا دوسری طرف بحرہن میں بھارتی بحریہ نے کسی بھی حملے یا جوابی حملے کو روکنے کے لیے سمندر کی ناکہ بندی کرنا شروع کر دی ساتھ ہی تینوں ساحلی علاقوں کی فضاؤں میں نگران پروازوں کا بھی آغاز ہو گیا جبکہ سیولین ٹرانسپورٹ تیاروں کے متاثرہ علاقوں کے قریب سے پرواز کرنے پر عارضی طور پر پابندی آئید کر دی گئی شروع کی پیش قدمی میں ہندوستانی افواج کو کسی بھی مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا پرتگال نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی پاکستان نے پرتگال کو کسی بھی قسم کی اسکری مدد سے انکار کر دیا تاہم پاکستان نے پرتگالی سرکاری افسران اور ان کے خاندانوں کو کراچی کے رستے نکال کر بچا لینے کی پیش کش ضرور کی رات کے اندھیرے میں پرتگال نے آخری موقع جان کر دو تیاروں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سرکاری اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کو کراچی منتقل کرنے کے خطرناک آپریشن کا آغاز کیا کیونکہ اس وقت ہندوستانی فضائیہ متحرک ہو چکی تھی 18 دسمبر کی صبح ہندوستانی ائر فورس نے گوہا پر بمباری کرنا شروع کر دی جس میں پرتگالی انتظامیاں کی ائر فیلڈ کمیونکیشن سینٹرز اور گوہا ائر پورٹ کے رنویز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا اسی دوران ہندوستانی تیاروں نے دمان اور دیو پر بھی تقریباً بیس سے زیادہ ائر سٹریکس کی 18 دسمبر کو ہی بھارتی نیوی پرتگال کے زیر انتظام جزیرے اجدیب آئرلنڈ پر قبضہ کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئی اور 18 دسمبر کو ہی بھارتی بحریہ نے گوہا ہاربر کے مقام پر پرتگالی بحری جہاز کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا 19 دسمبر کی شام تک پرتگالی مزہمت مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی پرتگالی فوج اور نیوی کا کچھ حصہ کراچی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جبکہ باقیوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا اس جنگ میں بھارت کے 22 اہلکار مارے گئے اور تقریباً 100 سے زیادہ زخمی ہوئے پرتگال کے 30 سولجرز ہلاک ہوئے اور تقریباً 57 زخمی ہو گئے جبکہ 4,668 گریفتار ہوئے اور ان کی فرائی گیٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا سال 1962 میں بھارت نے معایدے کے تحت تمام پرتگالی اہلکاروں کو پاکستان کے حوالے کر دیا جس کے بعد پاکستان نے انہیں کراچی کے رستے پرتگال بھیج دیا 31 دسمبر 1974 کو پرتگال اور بھارت کے درمیان ایک معایدے کے تحت گوہ دمان بھارت کے حوالے کر دیا اور آج تک بھارت ان علاقوں کو کنٹرول کرتا ہے